موسیقی رحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنہ دن کرام الحمدللہ آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے اور الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ کون سے خاص اعمال ہیں کون کون سے اعمال کیا جائیں نادرین کرام اس سے متعلق آج کی نشست میں انشاءاللہ میں بتلاوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ الحمدللہ ہر روز بقاعدہ آپ نے کیسے گزارنا ہے اور خاص طور پر کون کون سے خاص اعمال کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیں نادرین کرام کچھ اعمال ایسے ہیں جو پورے رمضان مبارک جو ہے وہ مشترک ہوں گے یعنی کہ آپ نے ہر روز ہر روز وہ اعمال کرنا ہے کیونکہ وہ میرے اور آپ کی زندگی کے خاص معمول ہیں جو ہمارے پورے زندگی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے وہ کون سے خاص اعمال ہیں وہ ان کا میں ذکر کرتا ہوں لیکن نادرین کرام یہ ذہن میں لکھیں کہ اگر آپ ان اعمال کو نہ کر سکیں تو کوشش کریں کہ ان میں سے جو آپ کر سکیں وہ ضرور کریں لیکن نادرین کرام رمضان مبارک کے اندر ذرا کوشش کرنی ہے سیدنا معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام ماہ رمضان مبارک کے اندر اتنا کمر بستہ ہو جاتے تھے اتنے کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ خوب جو ہے وہ مستعید ہوتا تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے شعبان میں بھی بہت زیادہ کرتے تھے لیکن رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ کرتے تھے اور آقا علیہ السلام نے قرآن کریم میں بلکہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں جو تم پر روزی فرض کیے گئے ہیں یہ صرف تم پر نہیں کیے گئے یہ تم سے پہلے امتیوں پر بھی فرض کیے گئے تھے حضرین کرام خوش نصیب ہے الحمدللہ اللہ نے حمد دیئے طاقت دیئے صحیح دیئے تندرستی دیئے ضرور روزے رکھیں لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو بیچارے اس سال روزے نہیں رکھ سکیں گے پچھلے سال ٹھیک تھے اس سال بیمار ہو گئے اللہ کریم کو شفا نصیب فرمائے تو بہرحال وہ فیدی آدھا کریں گے رمضان مبارک آتے ہی آقا علیہ السلام رشاد فرمایا فتحہ ابو ابو الجنہ وززلت الشیاطین وغنل خطل ابو جہنم فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور سبحان اللہ شیاطین کو قید کر دی جاتا ہے اور فرمایا کہ سبحان اللہ ہر عمل کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے ہر عمل کا بدلہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا سواب فرزوں کے برابر فرزوں کا سواب ستر فرزوں کے برابر تو سبحان اللہ ایک کام تو ہم نے نادرین کرام مشترک کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ ہر روز ہم نے پہلے روزی سے لے کر آخری روزے تک ہم نے قضا نمازوں کی ادائی کی ہر نماز کے ساتھ کرنی ہے ایک کام دوسرا کام نادرین کرام ہم نے کیا کرنا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر فرد نماز کے بعد آپ نے قرآنی ایک صورت جو ہماری پوری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ یہ یادگار رمضان کی ایک وہترین ایک سے صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑنی ہے آپ نے زہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فتح کبھی نہیں چھوڑنی اثر کی نماز کے بعد سورہ نبہ کبھی نہیں چھوڑنی ہے اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی ہے اور انشاءاللہ کبھی تنگ دستی آپ کے قریب نہیں آئی گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ کی نماز کے بعد آپ نے سورہ ملک شریف نہیں چھوڑنی یہ تو ہوئی نادرین اکرام پورے رمضان مبارک مشترک عامل جو پورے رمضان ہمارے ساتھ رہے گا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے نادرین اکرام فجر کی نماز کے بعد آپ نے اگر آپ کا سونے کا ارادہ ہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد آپ نے خاص طور پر پھر سونے سے سورت نکلنے سے یہ اشراق پڑھ کے سونا ہے جیسے آپ کی ترتیب ہے تو سورت نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ یہ تسبیح ملائکہ ہے یہ بہت پیارا عمل ہے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے اور یہ عامال کو وزنی کرنے والا ہے کل قیامت میں جب عامال تو لے جائیں گے سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے میزان کو ترازو کو بھارے کر دیں گے سبحان اللہ اور وہ جنت میں جانے کے سبب بن جائیں گے انشاءاللہ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بزرگان دین کے معمولات میں ذکر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ندرین کرام آپ نے ایک قسمی آپ نے یومی ایک ہزار مرتبہ دن رضا سلام پیش کر لے اب بعض لوگ سوچ رہے ہیں ایک ہزار مرتبہ کیا چیز ندرین کرام ایک سو مرتبہ نماز سے پہلے ایک سو مرتبہ نماز کے بعد آسانی سے ایک ہزار مرتبہ پانچوں نمازوں کے بعد ہو جائے گا اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے افضاری کے اعتبام کرنا ہوتا ہے ذرا مشکل ہے تو آپ اس کو یعنی کہ اس کی تعداد کو جو ہے وہ تقسیم کر لیجئے اور اسی طریقے سے آپ نے ایک تصویح استغفار کرنا ہے کیونکہ روزے کے حالت میں انسان ہے کمزور ہے تو ویسے تو نافرمانی نہ ہو لیکن اگر غیر دانستہ طور پر کبھی کوئی سے غلطی ہو جائے تو استغفار توبہ کی برکت سے انشاءاللہ ماف ہو جائے گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومیا استغفار کیا کر دیتے تو سو مرتبہ ہم نے ایک تصویح پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پوری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ نادرین اکرام یہ مشترک عمل ہوگا پورے رمضان مبارک اور انشاءاللہ آخری تک ہماری زندگی تک انشاءاللہ لحول و لا قوت اللہ باللہ کس لیے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ نائنٹی نائل پریشانیاں اور نائنٹی نائل بیماریاں سے دور ہوتی ہیں تو آپ نے انشاءاللہ یہ عمل آپ نے نہیں چھوڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ نادرین اکرام آپ نے یعنی ایک سو مرتبہ اور لحول و لا قوت اللہ باللہ ایک سو مرتبہ اب آئیے نادرین اکرام پہلے روزے کے خاص پہلے روزے کا خاص عمل کونسا ہے آئیے پہلے روزے کا خاص عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں نادرین اکرام پہلے روزے کا خاص عمل یہ ہے کہ آپ نے صبح اور شام یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر یہ پہلے روزے کا خاص عمل کہ یہ حضرگانے دین آخر ان کی زندگیوں میں رمضان آیا اللہ والے لوگ کیسے انہوں نے رمضان کو گزارا تو الحمدللہ ان کے معمولات میں سے یہ ملا کہ وہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر کیونکہ اس میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اللہ سے یا حیو یا قیوم سے مدد طلب کرنی ہے کہ وہ ہمیں رحمت نصیب فرما دیں اور سبحان اللہ ایک تو یہ کرنا ہے عمل کہ صبح اور شام ایک سو مردبہ اس کے علاوہ آپ نے لا الہ الا اللہ پہلے روزے سے لے کر دس روزے تک پہلے عشرے کا خاص عمل کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر علی صلی اللہ نے اشاعت فرمایا کہ اولہو رحمت اس کا پہلے عشرہ رحمت ہے تو حضرگانے دین کے معمولات میں یہ ذکر ہے کہ پہلے عشرے کے اندر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے عشرے کے اندر انشاءاللہ یہ پہلے عشرہ پورا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھنا ہے پہلے روزے کا دوسرا خاص عمل کیا ہے پہلے روزے کا پہلا خاص عمل میں نے آپ کو بتلا دیا یا حیوی قیوم دوسرا خاص عمل یہ ہے فجر کی نماز کے بعد تینتیس مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کو پکر دیں یا اللہ فجر کی نماز کے بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تینتیس مرتبہ اثر کی نماز کے بعد یا رحیم یا رحیم یا رحیم اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد یا حیوی قیوم برحمت کے استغید ایک سو تذبیر مرتب پڑھیں گے یعنی صبح اور شاہ میں اور عشاء کی نماز کے بعد تیروں کو ملا دیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحم یہ بھی تینتیس مرتبہ تو یہ خاص عمل ہے دو خاص عمل ہے ایک جو ہے پہلے عشرے کا خاص عمل وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے مشترک عمل کون سے ہے کہ آپ نے فجر سے لے کر اشاء تک جو آپ نے ہر فرد نماز کے بعد سورتیں پڑھنی ہیں فجر کے بعد سورہ آسین شریف زہر کے بعد سورہ فتح اثر کی نماز کے بعد سورہ نبع مغرب نماز کے بعد سورہ باقیہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک شریف اور پہلے عشرے کے خاص عمل کیا ہے کیا نماز میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغید ایک سو مرتبہ سوا ایک سو مرتبہ شام کو اسی طریقے سے آپ نے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے نہیں چھوڑ لی اور خاص طور پر جو دوسرا عمل میں نے بتلایا تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ایک سو مرتبہ تنتیس مرتبہ اور زور کی نماز کے بعد یا رحمان تنتیس مرتبہ اثر کی نماز کے بعد یا رحیم تنتیس مرتبہ مغرق بھی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم برحمت کا استغید ایک تسبیح اور اسی طریقے سے عشر کی نماز کے بعد یہ تینوں کو ملا کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تینوں کو ملا کر پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں حدر اکرام اس کے علاوہ جو اعمال بتائیں ان کو اختیار کیجئے اس میں کمی بہشی ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کیجئے یا اللہ تو مجھے حمد دے طاقت دے تاکہ میں رمضان مبارک کو یادگار رمضان بنا دوں ادر اکرام دوسرے روزے میں کون سے دوسرے روزے کے کون سے خاص آمال ہیں بزرگان دین کے معمولات میں سے انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا اگر انشاءاللہ اگلے نشست میں تو انشاءاللہ اگر انشاءاللہ پورے رمضان مبارک آپ میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ یہ رمضان مبارک آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل پھر اپنی دعاوں میں یادر کیے گا تمام امت مسلمہ کے لئے دعا کیجئے گا بالخصوص خاص طور پر اس روزے کی حالت میں جہاں کئی بھی بچارے فقر و فاقع کی صورت کے اندر ہیں اور بچارے سہری اور افتاری کے بندوبست نہیں ہے اور خاص طور پر جو ظلم اس ستم کا شکار ہے سیریا برمہ فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں اللہ کریم سب کی مدد مسلمانوں کے لئے دعا کریں اپنے دعاوں میں یادر کیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ